بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو ایک بریکنگ نیوز ہے سعودی عرب نے پاکستان اور انڈیا سمیت بیس ملکوں پر عارضی سفری پابندی آیت کر دی ہے سعودی گزت کی رپورٹ کے مطابق جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی وزارت داخلہ نے آج ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودیوں سفارتکاروں سہتکار کنان اور ان کے اہل خانہ کے سوا تمام افراد کے سعودی عرب آنے پر عارضی پابندی لگا دی گئی ہے عمل درامن کل بدھ تین فروری دو ہزار اکیس سے ہوگا یہ پابندی بیس ممالک سے آنے والوں پر آیت کی گئی ہے ان میں پاکستان، انڈیا اور عرب امرات بھی شامل ہیں کرونا وائرس کو پھیلانے سے روکنے کے لیے بیس ملکوں سے آنے والے لوگوں کے لیے داخلے پر پابندی آئیت کی گئی ہے وزارت داخلہ کے عوددار کا کہنا تھا کہ تیرہ جنوری دو ہزار اکیس کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کی وباہ کے جاری رہنے کی وجہ سے مقامی شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی لیکن نئی تبدیلیوں کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے کہ سعودی شہریوں، سفارتکاروں، سہتکار کنان اور ان کے اہل خانہ کہ سوا کسی کو بھی تین فروری دو ہزار اکیس بروز بودھ کو رات نو بجے سے سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ پابندی بیس ممالک سے آنے والوں پر لگائی گئی ہے جن میں ارجنٹائن، عرب امارات، جرمنی، امریکہ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، پاکستان، برازیل، پرتگال، برطانیہ، ترکی، جنوبی افریقہ، سویڈن، سویزر لینڈ، فرانس، لبنان، مصر، انڈیا اور جاپان سے سعودی عرب آمد پر پابندی لگا دی گئی ہے وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ اگر کسی اور ملک کے باشندے سعودی عرب آنے سے چودہ دن کے اندر مذکورہ ممالک میں سے کسی ایک ملک میں گئے یا گزرے ہوں گے تو انہیں بھی سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ ممالک سے آنے والے سعودیوں، سفارتکاروں، سہت کارکنان اور ان کے اہل آیال کو وزارت سہت کے مقرر کردہ حفاظتی زوابط کے مطابق سعودی عرب آنے دیا جائے گا اس کے علاوہ ان بیس ممالک میں سے آنے والے تمام لوگوں پر سفری پابندی ہوگی جس میں انڈیا، پاکستان اور عرب امارات بھی شامل ہیں دوستو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ